اسرائیل کی رفع میں خوفناک قسم کی بمباری اور امریکہ کی ایرانی ٹھکانوں پر پچاسی اہداف پر بمباری واشنگٹن نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ میں اہداف کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اردن میں ہمارے اڈوں پر جو حملہ کیا تھا اس کا جواب دے دیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلوی اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں پیسل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ تعلق افیت سے ہوں گے مسکر وستا کی جنگ جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اس وقت انتقام تر انتقام کی سیاست اور اس کی جو فوجی اس کا حل ہے اسی پر عمل کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف امریکہ کی بڑی کروائی پچاسی اہداف کو نشانہ بنایا جی اور رفا میں جو اسرائیل نے خوفناک بمباری کی ہے اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس پہ بات کرتے ہیں میرا یہ پلیز چینل سبسکرائب کرجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈر تک دیکھیں گے اپنی حراس سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ناظرین اکرام اس وقت جو ہے مشرق کے وستاو اس پہ جو اس جنگ کے شولے ہیں اس میں جس طرح سے گراہ ہوئے اس میں مسلمان جس طریقے سے ان کو تہتے کیا جا رہا ہے اور مٹھی بار ہماری ایمان کے ساتھ جہاد کے جذبے کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے اسرائیل وہ اسرائیل جو اپنی فوجی طاقت کا بڑا زوم رکھتا تھا جو یہ کہتا ہے کہ میں پورے میڈلیسٹ کو تباہ کر سکتا ہوں ان کو ان مسلم مجاہدین جو ہیں جو ایمان کے جذبے سے سرشار ہیں انہوں نے ناکوچ انہیں چبوا دیئے جن کے ساتھ سپر پاور دنیا میں امریکہ برطانیہ اور باقی نیٹو ممالک ہوں تو وہ آج اتنے دنوں تک اسرائیل کے ساتھ اپنا توازن اس کو تباہ کر کے رکھ چکا ہے روزانہ ان کی لاشیں ہوتی ہیں یہودیوں کی لاشیں ہیں اٹھاتے اٹھاتے وہ تھک گئے ہیں اوپن اعلان کیا ہوا ہے کہ سب پوری قوم جو ہے وہ فوجی طبیعت حاصل کرے تاکہ مجاہدین مجاہدین کیا مٹھیبہ ہے اور دوسری طرف ان کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ تباہ کن اسلحہ رفاہ پر بمباری کیا ہے جی انہوں نے غزہ کے بعد رفاہ کنشانہ بنائے اسپتال جو ہیں ان کو سخت قسم کا اس وقت نقصان پچھا ہے تباہ کیا ہے ڈاکٹر شہید کر دیئے گئے بچے عورتے وہ تو اپنی جگہ رفاہ میں جو اس وقت انہوں نے تباہ کن بمباری کیا ہے کارپیٹڈ جو بومبنگ کی ہے اس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے مگر وہ لوگ نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں ازان پر لبے کہتے ہوئے مصدوں کی طرف دورتے ہیں مصدے نہیں ہیں تو اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ ہے وہ جذبہ ایمانی جس نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے یہود و نصارہ جو ہیں اس وقت وہ اپنے انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں اسرائیل اپنے اس مٹھی بار جو سادہ اصلے کے ساتھ لڑنے والے مجاہدین ہیں ان کے ہاتھوں ان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑھ چکے ہیں جسے نہ تو برطانیہ بچاسکہ نہ امریکہ امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب اپنا افاظت خود کریں آپ کوئی کمپرومائز کی راہ نکالیں اور اس وقت یہ بھی نیوز ہیں کہ کوئی کمپرومائز کی راہ بھی اختیار کی جاری ہے جیسا کہ جو زوم تھا وہ تو خاک میں ملا دیا مجاہدین نے اگر جو پوری مسلمیں امہ جو ہے یہ تماشائی بنی تماشبین بن کے تماشا دیکھتی رہی مگر وہاں پر رہنے والے لوگوں نے اپنا دفاع خود کیا اور انہوں نے دنیا میں ثابت کر دیا کہ اصلہ نہیں ایمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور اس کے رسول سے مخبت کرنے والے ان پر اعتقاد رکھنے والے کبھی زمین میں نہیں خاک میں نہیں ملا کرتے وہ خاک میں ملا دیا کرتے ہیں خاک چٹا دیا کرتے ہیں یہ ثابت ہو چکا امریکہ نے جو بڑے خاملے کیے ہیں وہ ایران نے چند دن پہلے ڈرون اٹیک کیا تھا اردن میں وہ تھا جس میں امریکی فوجی مارے گئے تھے تو امریکہ نے اعلان کیا تھا ہم ایران سے بدلہ لیں گے یہ بدلہ انہوں نے کہا تھا اس کا تائین ہم خود کریں گے اور جوں امریکہ نے شام اور عراق میں ایران کے پچاسی ٹکانوں پر حملہ کر کے اپنا بدلہ لے لیا اور اسی طرح انہوں نے چھوٹے موٹے اور وہ بتاتے ہیں کہ بے شمار ہیں اہداف ہیں جنہیں تباہ کر دیا اڑا کر دیا ایران کو میسیج دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پنگا لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی چنگا نہیں ہوگا مگر امریکہ یہ بھول گیا ہے امریکہ یہ بھول گیا ہے کہ اس کا بغل بچہ اسرائیل جو ہے وہ مٹھی بھر جو ہمارے ایمان کے جذبے سے سرشاد بجائدینہ ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے آپ سپر پاور آپ بھی ہیں آپ ایران کا کیا بگاڑ لیں گے امن جو ہے بہترین راستہ ہے آپ اسرائیل اگر آپ چود بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے اسرائیل اور فلسطین میں صلاح کروائیں آپ نے تو کہا کہ جنگ بندی بھی نہیں ہونا چاہیے اور اب آپ ہی کے موہ سے یہ سنا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور پھر آپ اس ایران کے ساتھ پنگا لیں گے تو ایران کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اور بھی کون کون سے ہیں اور ایران کتنی فوجی صلاحیت رکھتے ہیں یہ اب وہ عراق نہیں ہے صدام حسین کا عراق نہیں ہے یہ بدلتا ہوا یہ پورا خطہ ہے اس میں پنگا کر کے امریکہ پہلے افغانستان میں پنگا کیا وہاں پھنسے وہاں سے بھاگے اور اب ایران میں اگر پنگا کریں گے تو پھر آپ بتوکع رکھیں گے پاکستان آپ کا ساتھ دے گا یا کوئی اور ملک آپ کا ساتھ دے گا پھر یہ آپ کو یہ خود ہی بکتنا پڑے گا یہ وہ حالات ہیں جی اس وقت سنگین تنین حالات ہیں ان کا اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم پر پڑتا ہے ہماری محشت پر اثر پڑتا ہے ایک ڈوبتی تباہ ہوتی ہوئی محشت ہے جس کو سنبھالہ دینے کے لیے اس وقت ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ میدان میں ہیں کیونکہ سیاسی لوگوں پر بروسہ نہیں کیا جاتا اور جو اس وقت نگران ہیں ان کی دنیا میں اتنی وہ کیا کہتے ہیں ورث نہیں ہے کہ وہ موہدے کر سکیں اگرچہ وہ موہدے کرنے کا اختیار ہے مگر ہماری فوج جو ہیں ان کے سربراہ جو ہیں وہ مخلق موہدے کر رہے ہیں تاکہ اس دوبتی اور تباہ ہوتی محشت جس کا سترہ ماہ میں جنازہ نکالا گیا اور اس کو پھر لانے کی کوشش کی جاری ہے جنازہ نکالنے کے لیے بلکہ اس پر جو تابوت ہے اس پر کیل ٹھوکنے کے لیے انہیں لائے جا رہا ہے تو جبکہ سارا نظام جو ہے محشت کا امن و ایمان کا ملک اسلامتی کا وہ فوج کے ذمہ ہے اور فوج کو جس طرح سے ہر طرف اس وقت انگیج کیا ہوا ہے یہ دیکھئے فوج اپنے جمعہ داریاں کس حد تک پوری کر سکتی ہے کیونکہ محشت کیا جو سنبھالنے کا اس وقت بڑی چینج ہے وہ بھی فوج ہی کے ذمہ میں لگ چکا ہے کیونکہ ساسدانے نے انترکھانا پینا ہے موج اڑھانی اور اڑ جانا ہے الیکشن کروا دیں تاکہ جو منتخب عوام جسے منتخب کرتی ہے اسے موقع دیا جائے وہی اس ملک کا نظام چلا سکے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد